اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ سین کو جیسا ہے کہ میں نے اپنی فشنگ سٹوری جو لاسٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج آپ لوگ کے ساتھ اپنی فشنگ سٹوری شیئر کی جائے گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے پس ہی نے آرے مرداش کر لینا تو بات کو جیسی ہے یہ والی سٹوری کی خاص بات یہ ہے کہ دو خاص بات پہلی خاص بات یہ ہے کہ اس میں میں نے تھوڑی سی ویلوگنگ کرنی ہی کوشش کی تھی دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو بولا تھا ہمیں وہ فشنگ سٹوری سٹارٹ کریں گے جہاں سے میں نے تھوڑی سی ویلوگنگ کوشش کی تھی وہی والا کلپ لگاؤں گا پہلے انٹرو دیکھیں پھر وہ کلپ لگاؤں گا موسیقی سلام علیکم آج کولنگ ٹیپ پہ میں جا رہا ہوں مبارکو لیٹس سے آج ہے ساتھ اکٹوبر 2018 اور اس وقت میں کلے ہوں میرے ساتھ میرے پارٹنرز ہیں وہ پیچھے گاڑی میں آ رہے ہیں اور ان کے بعد ہائی روز میں آب آج میں اپنے گھڑے میں آیا مناظر چیک کریں تو بھائی یہ وہ کلپ میں نے لیا تھا اس کو میں نے اپنی جو ویڈیو تھی اس میں ایڈ نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی میں نے ایک کلپ لیا تھا اب جو میں نے آگے ویڈیو بنائی تھی وہ میں آپ کو دکھا دوں لیکن اس سے پہلے بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ ٹریپ پہ کون کون تھا میں تھا میرے ساتھ آسف اور آویس ہم تین لوگ تھے تو ہم لوگ نے اپنی فشنگ سٹارٹ کی صبح سات بجے ہم لوگ پہنچ چکے تھے مبارک بلیش پہ بوٹ میں بیٹھے اس کے بعد میں نے تھوڑی سی جو اتنا ویلوگ بنایا تھا اس ہی کے سٹارٹ اپ سے سٹارٹ لیتے ہیں موسیقی 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 صبح ہمیں ان کی ویڈیو نہیں بنا سکے تھے لیکن دوپیر ہو گئی تھی ساری ہم نے میتھر ٹرائے کر لی ہر پوائنٹ ہم نے چیک کر لیا کبھی ہم چڑھنے کی سراؤنڈنگ میں جو ہے جارے تھے دل کا پتھر اور حیات بھی جا رہے ہیں اور بویا اور تلار یہ وہ ادھر بہت سارے فشنگ پوائنٹس ہیں مطلب ابھی ذہن میں نام نہیں آرہے تو ان سب جگہ پہ ہم نے ٹرائے کر لیا تھا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا تقریباً ایک بھی اگر ٹائم تھا اور دوپیر ہو رہی تھی بڑی سخت گرمی تھی تو میں نے اپنے بوٹ پین کو کہا میں نے بلایا دل کے پتھر چردہ کی طرف ایک پوائنٹ ہے وہاں پہ نکالو اب جیسی ہم لوگ وہاں پہ پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ پہ پہنچنے کے بعد مجھے وہاں پہ نظر آئی بیٹ فش بیٹ فش کیا ہے بیٹ فش آپ یہ کہلیں چار چھوٹی چھوٹی مچھلیں ہوتی ہیں ان کے بیچے بڑی مچھلی اٹیک کرتی ہے یہ وہاں پہ بھوم رہی تھی اس کا مطلب بھی کہ وہاں پہ بڑی مچھلی آ سکتی ہے چانسیز ہیں مچھلی کی چانسیز بڑھ گئے اب میں نے یہ دیکھ لیا تھا اسی وقت جو عویس تھا اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سنگرہ وہاں پہ بھوم رہا ہے اب ہم دونوں الیٹ ہو گئے اکی ہم نے بولا بابا سنگرہ آیا گھوم رہا ہے چانسیز ہیں چارہ بھی سٹرائک ہو سکتی ہے اسی دورہ ہم نے میرے گھر سے فون مجھ گیا میں نے بات کی تو بیگم دی کال پہ بیگم سے دعا سلام ہوئی میں نے بتایا اب تک تو کچھ نہیں ہے بہرحال دعا کرو سنگرہ لگ جائے اچھا یہ میں یہ بات کر رہا تھا آسف بیٹا با سن رہا تھا میں نے کر کے بعد کال لگ دی آسف نے جو ہے نا مجھے کہا کہ ہاں بھئی ہاں بیگم سے بات کی ہو رہی ہے دعا ہی کی جاری ہے میں نے بیٹا اب دیکھو سنگرہ ہے اب سنگرہ ہے جب وہ اس کو اس کی بات دیکھیں کھیلا کھل نگل 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 آنے دے آرہان سے پیار سے آرہا ہے ڈالہ آسف دیکھ یہی ٹائم ہے اس کا یہی ٹائم ہے اس کا یہی ٹائم ہے اب دیکھیں یہ سنگرہ باہر آ گیا تھا آسف پریچان کیا ہے یہ ہوا کیسے مطلب میں نے بولا اور روڈ چل گئی اور سنگرہ آ گیا سنگرہ کو بھی آ گئی ہے ہمارے پاس اب آسف نے بولا گھر کال ملا گھر کال ملا مجھے بھی تھوڑی تفریح لگ گئی آبیس بھی ہستن لگ گیا میں نے کال ملائی گھر پہ میں نے بیکم کو بولا ملایا دعا کرو سرمائی چاہیے سرمائی آپ یقین گھر میں نے بات کر کے کال رکھیے اس کے تھوڑی دیر کے بعد ریل چلی اور آپ دیکھیں ها لیا itε س disrupted آئے آئے سنگرہ 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 ہے سنگرہ ہے آجا مجھے 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 آجا 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 تو یہ سرمائی بھی لینڈ ہو گئی یہ بڑا دبدست ہو گیا آپ مزا آنے لگیا نا آگے ساسے اور میں آسوں آسف پریشان بولا یار میں دب کون سا بیٹ کر رہے ہمارے گھر والے بیٹ کے ملہ بھائی دیکھ لو کہ رہا اچھا اچھا اب جو ہے نا ہمیں جیرہ چاہیے تو آپ یقین کریں میں سج بات بتا رہا ہوں میں نے گھر پہ کال کی میں نے بولا بھائی سرمائی بھی آ گئی ہے اب دعا کروں کہ اللہ کرے ہمیں جو ہے نا وہ بارکودہ لگ جائے جے راج کیسے کہتیں سفید کون یہ میں نے کال کی اس کے تھوڑی دیر ہوئی تھی کال کرنے کے بعد ہم لوگ ٹرول کر رہے تھے اسی جگہ بھی کر رہے تھے اور ہمیں فورا سٹرائک ہوئی شباشہ ہے آرام سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آنے دے آنے دے موسیقی موسیقی اسی جگہ پہ کر رہے تھے اور اسی جگہ پہ ہم نے آدھے گھنٹے آدھے تقریباً 45 منٹ کے وقت 45 منٹ میں ہمارا سارا یہ گیم چینج ہوا ہے پھر ہمارے بورٹ میں انہیں اعلان کر دیئے کہ بھائی 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 ڈیزل ختم ہو گیا ہے واپسی گرالیں تو پھر ہم لوگوں نے واپسی گرالیں تو اسٹوری یہی تک تھی میں نے تھوڑی شورٹ کر کے سنائی میں نے چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کا وقت آیا ہو بہرحال یہ وڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ